اسلام علیکم اسے اسمائل بلاغر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیسیفکلی ریلیٹڈ تو یوٹیوب ہیکنگ ہے اور یہ واقعہ میں اس لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے ساتھ آل موس یہ دو تین بار ہوا ہے جب سے میرے چینل نے تقریباً ٹونٹی تاؤزن سبسکرائبر کراس کی ہے تو مجھے ریگولر بیسیس پر ایمیل ملتے ہیں لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں آن لائن فیلڈ سے ہوں تو قصہ کچھ ہو ہے کہ کل مجھے ایمیل آئی کہ ہم آپ کے ویب سائٹ پر آپ کے یوٹیوب چینل پر ایڈوٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ویل ریپیوٹڈ کمپنی ہے اور ہمارے پاس جو بجٹ ہے وہ اتنا اتنا ہے منطب کے انہوں نے بہت ہائی بجٹ بتا دیا اور میں نے جب ایمیل دیکھا تو ایمیل کافی بہترین طریقے سے ویل ریٹن تھا اور میں تقریباً اگری بھی ہو گیا تھا کیونکہ جو کمپنی کا نام شو ہو رہا تھا میں نے جب اس کو سرچ کیا مجھے جب بھی اس طرح ایڈوٹائزمنٹ کیا پر آتی ہے تو میں اس کا نام جو ہے یوٹیوب سے دیکھے گوگل میں ڈال لیتا ہوں اور وہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں اس کو اگر اپلیکیشن ہے تو میں انڈرائیڈ سٹور میں سرچ کر لیتا ہوں اگر ویب سائٹ ہے تو میں گوگل میں سرچ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ میں ریویو کا ورڈ ایڈ کر لیتا ہوں سیم جو ٹرم ہوتا ہے جو انہوں نے سینڈ کیا ہوتا ہے وہ میں یوٹیوب میں بھی سرچ کر لیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے لوگوں نے اس کو ریویو کیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو کل جب میں نے وہ نام سرچ کر لیا تو ایک مجھے فیملیر لگ رہا تھا دوسرے جب میں نے اس کو سرچ کیا تو بہت سارے اس پر ریویوز تھے اور بہت زیادہ پاپولر ایکشپلیکیشن تھی تقریباً ٹونٹی تاؤزن کے قریب اس کے ریویوز تھے اور میں نے کہا اتنی بڑی کمی میرے چینل پر پروموشن کرنے کیلئے آئی ہے یہ تو اگر مجھے کہے کہ ہم آپ کو صرف آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ پروموشن کر لیں میں کر لوں گا تو میں نے ان کو ریپلائے کر دی لیکن ریپلائے کرتے ہو مجھے اچانک ان کے ایمیل ایڈرس پر نظر گئی میری اور جب میں نے ایمیل ایڈرس دیکھا تو وہ ایمیل ایڈرس کچھ اس طرح تھا kt.pxl.smith.gmail.com جو کہ ایک ایمیل نہیں تھا صرف نام جو یوز ہوا تھا وہ یوز ہوا تھا فوٹو لیپس کا میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے لپٹاپ کے سکرین پر اگین میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر کے صحیح ویڈیو بنا لوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آفر آئی کے آفر ایڈز آن نیور چینل اس چیز سے انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس قسم کا ایمیل آتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ڈیر یوٹیوب آئی ام ریپسینٹری آفوٹو لیپس اب میں نے کیا کیا جب مجھے فوٹو لیپس کا بتایا گیا تو یہ نام مجھے فیملیر لگا اور میں نے اس کو گوگل میں سرچ کر لیا گوگل میں سرچ کرنے پر فوٹو لیپس پر جب میں نے سرچ کیا تو میرے پاس اس قسم کے کچھ انفرمیشن آگئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور فوٹو لیپس پکچر ایڈیٹر جب میں نے یہاں پہ دیکھا تو تقریباً اس کے ٹونٹی تاؤزن بلکہ ٹونٹو لیپس ریویوز ہے میں نے کہا یار بندہ تو کمال کا ہے اور اس کو تو مجھے ویسے بھی کہتے تھا تو میں کر لیتا پھر وہ نے کہا کہ ہم آپ کو کنٹیکٹ کیوں کیا وہ پروسیزن نے کہا کہ آپ کا انفرمیشن بہت اچھے لگے اس بات نے مجھے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کر دیا پھر بات کیا بنی جب میں ریپلائے کرنے والا تھا تو میں کیا کر لیتا ہوں کہ میں ہمیشہ جب ریپلائے کرتا ہوں تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ افیشل ای میل ہے یا نہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ گیا کہ ای میل ہے کٹی ڈاٹ پی ایکسل ڈاٹ سمیت ایڈ جی میل ڈاٹ کام میں کہا یار بات تو ہے کٹی ڈاٹ می پہ ہے یا مجھے میسیج کرتی ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائزنگ ایڈ دریٹ اس طرح کا مجھے ای میل کرتی خیر مجھے ان چیزوں کا پتہ چل گیا اور میں نے کہا کہ چلے یار توڑا سا ان کے ساتھ کیلتے ہیں اور اس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں تو میں نے بہت سیمپل ہی ریپلائی دی ہاں پہ بہترین سا ای میل مجھے آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کی پورے انفارمیشن پر ہونے یہاں پہ بتایا ہے کہ اندیشن تو سٹیر فرشا ریٹیش لیززز there is new super modern ones for example smart which allow you to user to process the photo by pressing only one button سیمپل پورٹوز اٹیجد ڈیٹیل کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے how to start install application its in the site pixel lab یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دومین چینج ہو گیا ہے دوسرا آپ کا بس پریمیم اکاؤنٹ بن گا ہے انہوں نے مجھے لاغ اند بھی دی کیونکہ انہوں نے میرے لئے اکاؤنٹ بنانا ہے process کو سیمپل کرنا ہے for the confirmation link that will be sent by your email مجھے ای میل آئے گا اور میں جیسی confirm کروں گا میرے چینل چلا جائے گا مجھ سے تو یہ پورا پروسیجر ہے انہوں نے کیا کہا ہے I advise you to try smart سمارٹ میں کیا ہے وہ مجھے بار بار بتا رہے تو یہ بات ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے thanks for sending this however if you can send me email official domain extension or payment in advance I am sorry but I install the apps and use products when the payment is met ٹھیک ہے مجھے پتا چل چکا تھا تو میں نے ان کو پسانے کیلئے یہ بات کی we agree but our management will set aside payment only after watching and improving the latest video we need a complete review of the application facility you can told but just send it to us for the file in the later now what is انہوں نے میرا پہلا جو بات ہے اس کو بالکل اگنور کر دیا ہے کہ آپ اپسیشل ڈومین سے مجھے ایمیل کریں like photolips.me انہوں نے میرے اس بات کو اگنور کر دیا اور میں نے اس چیز کو سٹاپ کر دیا اب یہاں میں آپ کو ایک دوسرا بھی دکھانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے کل ملا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں business offer یہ مجھے ملا ہے کہ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر ان سے بات ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ہمارے مین ویب سائٹ پہ جا کے اس سابٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے کہا کیا میں نے اس کا ایمیل دیکھا تو ایمیل مجھے مل گیا rambler.ua ٹھیک ہے یہ ایک افیشل ویب سائٹ ہے ہم اس کو دیکھنا پسند کریں گے کہ ایسا کیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ڈومین جو ہے وہ not secure آ رہا ہے not secure میں کبھی بھی trust نہیں کروں گا اگر اتنا بڑا budget آپ کو دے رہی ہے آپ کے لئے پیمنٹ transfer کر رہی ہے وہ اپنا ایپ ڈولپ کر رہی ہے اس قسم کا سابٹوئر اس قسم کا ویب سائٹ ایک ہی plugin انسٹال کرنا ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا بلنزو ڈاٹ ڈیش میوزک میں نے اس کو کیا کیا میں اس کو گوگل پہ سرچ کیا یہاں پہ میرے پاس آ گیا یہ ویب سائٹ تو یہاں پہ اس کے states وغیرہ وہ ایسے نہیں ہے کہ میں ان پہ trust کر لو میں اس پہ trust نہیں کر سکتا آلدو ان کی ویب سائٹ کافی بہترین بنی ہوئی ہے لیکن میں کبھی بھی trust نہیں کروں گا اگر یہ کم نہیں ہوتی تو یہ مجھے اپنے official domain سے ای میل کرتی دوسرا یہ اس قسم کا ویب سائٹ open نہیں کرتی جس میں ریم لر ڈاٹ ڈیو اے جو کے سرے سے open ہی نہیں ہو رہی تو ان چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کو کافی بڑے آپ فرض کریں گے اب میں آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ونڈر شیئر افیشل ای میل جو آتی ہے نا وہ نارملی اس قسم کے ہوتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں ہائے اسمائل بلاگ اس اس لکسیا ونڈر شیئر کمی تو ونڈر شیئر کو جب آپ گوگل میں سرچ کر لیتے ہیں تو کمال کے ریزلٹ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنا ای میل نہیں یوز کیا جی میل یوز کیا ہے باقی تمام تین انفارمیشن وہی ہے جو کہ نارملی ایک ایپ یوز کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے باقیدہ صحیح انفارمیشن دیا ہے آپ نے کبھی ان لنک پر نہیں کرنا آپ نے ان کو کوپی لنک ایڈریس کر کے گوگل میں پیسٹ کرنا ہے تو آپ کو شو کر دے گا کیا ریزلٹ آتا ہے میں نے کہا کہ میں کتنا چارج کروں گا انہوں نے کیا کیا ہے کہ this is the highest offer we can provide میں نے کہا کہ میں تو ایک سو پچار ڈر سے کمچار نہیں کر سکتا اگر آپ مجھے بتا دو تو انہوں نے ساپ انکار کر دیا ونڈر شیئر کوئی بھی آپ کو پچار ڈر سے زیارہ پیہ نہیں کرتا شاید میں ویڈیو بنا لو یہ میرا پہلا پیل ریو ہوگا تو یہ جسٹ آپ کو ایک گائیڈ لائن بتانی تھی اگر میں اس بندے کا نام سچکلہ شاید مجھے اس سے بھی ریزلٹ مل جائے لیکن مجھے وہاں پہ مل گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس بندے کا نام ہے اور اوپر ونڈر شیئر ڈاٹ کام لکھا ہوا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ بندہ اتنٹک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈر شیئر کے مین جو ویب سائٹ ہے اس پیس کے بارے میں انفارمیشن ہے اگر یہ سکیمر ہوتا تو اس طرح بلکل نہ ہوتا تو دس is the thing جن کا آپ نے خیال لگنا ہے چلیئے اب واپس باتوں کی طرف جاتے ہیں جو ڈسکشن ہیں وہ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انفارمیشن ہے وہ بلکل ریلیونٹ ہے اور ایک بہت بڑے ایپ کا نام یوز کیا گیا تھا اور جب مجھے ای میل پر نظر پڑی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سٹاپ کر دیا ان کو ریپلائی دینا اور اگر آپ دیکھیں تو میرا ریپلائی کا انداز بہت ہی سمپل ہے جواب میں ان کا ای میل آیا کافی ڈیٹیل کے ساتھ ای میل تھا اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ آلی لی ڈسکس ہو گئی جس نے مجھے یہ مطلب سوچنے پر مجبوش کر دیا کہ ایک نمبرکلی ایسے کیسے کہہ سکتی ہے سمپلی وہ تو مجھے کہہ دیتی کہ آپ جا کے ایپ ڈاؤنلوڈ کر لے اور اس پر کام سٹارٹ کر لے تو یہ بات ہے جو ہے مائنڈ میں آگئی اور میں نے ان کو سٹل ریپلائی دیا ہے کہ مجھے فرسٹ پیمنٹ چاہیے تب جو ہے میں آپ کے اس ایپ کو پرموٹ کروں گا جس میں جو جواب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہی جواب آیا ہے کہ نہیں ہمارے منیجمنٹ کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے پہلے آپ کو اپلیکیشن اسٹال کرنا پڑے گا تو میں آپ کو میں نے دکھا دیا کہ کس طریقہ سے ڈیفرنس ہے تو گائز یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ اگر یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں تو ان کو یہ پروانی ہے کہ اس چینل پہ ہزار سبسکرائبر ہے یا اس پہ دس ہزار یا دس لاکھ سبسکرائبر ہے وہ بلک میں ای میل سینڈ کرتے ہیں اور ان ای میل میں کچھ میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا یوٹیوب کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین ایڈوٹائزمنٹ کی آفر آگئی ہے اور وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اس ایپ کوڈا اونٹ کر لیتے ہیں یا اس ویب سائٹ پہ جا کے اس لنک پہ اوکے کر لیتے ہیں یا ای میل کے انڈر جو لنک آیا ہوتا ہے وہ اس پہ اوکے کر لیتے ہیں اور ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے ریزلٹ میں آپ کا چینل جو ہے وہ حیک ہو جاتا ہے تو آپ کو اس قسم کی ای میل سے بچانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بہت سارے یوٹیوبرز پہ کام کر بھی رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ میرے تو یا میرے سے انفارمیشن لے رہے ہیں ان کو پتا چل جائے تو ایہوکی یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ان کیس آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا آپ کے ساتھ اس طرح کچھ ایشو ہو ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس پر ڈسکیشن کر لیں گے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ